سواغت ہے آپ کا آن لائن نیوز ہندی میں اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز ہندی تو جہاں ایک طرف آئیشہ کو لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں اور اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں وہیں اس ٹائم بولی ووڈ سے لے کر آج سب سے پہلے اس ٹائم پہنچے ہیں اور پہنچنے والے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید محمود مدنی پہنچے ہیں آئیشہ کے گھر اور کچھ معاوضہ دینے کی بات کی ہے کیا معاوضہ دیئے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ٹائم ہم آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پہنچ رہے ہیں ان کے یہاں پہلے آپ ان کی آمد کو دیکھیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دینا چاہتے ہیں جیسا کہ آسد الدین اوائیسی نے بھی بات کہی ہے اور کچھ دینے کے اعلان کیا ہے لیکن اس سے پہلے جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی نے صاف لفظوں میں دیش کی بیٹیوں کو کہا ہے کہ دیش کے اندر کوئی بھی لڑکی چاہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ اپنے ساتھ اس طرح کی گھٹنا اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جو کہ آئیشہ نے کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے کچھ معاوضہ دینے کی بات کہی ہے کیا معاوضہ ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دس لاکھ کا معاوضہ کی بات کی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ معاوضہ اصد الدین او ایسی نے بھی کہا ہے ان دونوں لوگوں کے ساتھ کچھ بولی وڈ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں نام نہیں لوں گا بولی وڈ کے لوگوں میں سے کیونکہ اس ٹائم بولی وڈ کو بلکل خاموش کر دیا گیا ہے وہیں ایک طرف جمعیت کے صدر یہ رکنے والے نہیں کسانوں سے لے کر اور ہر جگہ جہاں ظلم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس جگہ یہ کھڑے ہو جا رہے ہیں جمعیت کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ پہنچ چکے ہیں اور کیا انداد کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی لوگوں میں بات چیز چل رہی ہے اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کافی لوگ جمع ہیں اکھٹے ہیں اور آئیشہ کو جو ہے جو انصاف دلانے کی بات چل رہی ہے کافی لوگ سوشل میڈیا پر یہ یا ٹویٹر پر سوشل سائٹ جتنے بھی ہیں نیٹورکس ہر نیٹورکس سے یہی آواز آ رہی ہے کہ انصاف دلاؤ انصاف دلاؤ انصاف دلانے کیلئے آج جمعیت کے صدر نے آواز اٹھائیے اور لڑکیوں سے کہا کہ کوئی بھی ایسا نہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہم سے مدد لے سکتے ہیں